اے ہمارے رب، نہ تم معاخضہ کرنا ہمارا، یا اللہ، تو ہماری غلطیوں کو نہ پکڑنا، اگر ہم بھولے، خا غفلت کی وجہ سے ہو، یا حافظے کی کمزوری کی وجہ سے ہو، یا کسی بھی اور وجہ سے، یا اللہ جو بھول چوک ہم سے ہو جائے، اس پہ ہم کو نہ پکڑنا، یعنی بلا ارادہ کوئی کام ہو جانا، او اخت انا، یا ہم نے خطا کی، خطا، غلطی، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، نمبر ایک، جو چیز تو سندیدہ نہ ہو، مستحسن نہ ہو، اس کا ارادہ کرنا اور کر گزرنا، ایسی خطا، قابل گرفت ہے، اسی طرح دوسرا یہ، کہ ارادہ تو اچھے سے علکہ کیا، لیکن غلطی سے اس کے خلاف ہو گیا، ایسی خطا، قابل معاخضہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفعان امتی الخطہ والنسیان، میری امت سے اٹھا لیا گیا، کیا؟ خطا اور نسیان، یعنی نسیان کیا ہے؟ کہ انسان بھول کر کوئی کام کر بیٹھے، یعنی کام اچھا کر رہا ہے لیکن وہ بھول گیا اور اس سے غلطی ہو گئی، اور خطا کیا ہے؟ کہ ناسمجھی سے کسی کام کو غلط طور پر کر لے، خطا ایک تو یہ ہوتی ہے نا کہ انسان کسی غلط چیز کا ارادہ کرے اور پھر کر بھی لے، اور دوسری کیا ہوتی ہے؟ کہ ارادہ تو اچھی چیز کا تھا لیکن ناسمجھی سے غلط ہو گیا، تو اللہ ہم کو نہ پکڑنا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں، اے ہمارے رب اور نہ بوجھ ڈال ہم پر کوئی بوجھ، ایسا بوجھ جس کا اٹھانا دشوار ہو، بہت مشکل ہو، وہ بوجھ جو اٹھانے والے کو چلنے سے روک دے، جس کے اوپر آنے کے بعد انسان چل نہ سکے، یعنی یا اللہ ہم پر کوئی ایسی ذمہ داری، ایسی مشکل، ایسی پریشانی نہ ڈالنا کہ ہم تیرے راستے میں چل ہی نہ سکیں، تیری اطاعتی نہ کر سکیں، کیونکہ بعض وقت انسان پر ایسی ایسی آزمائشیں آتی ہیں، ایسی ایسی مصروفیات آ جاتی ہیں، یا معاشرے کے ایسے بندھن آ جاتے ہیں کہ انسان اچھا کرنا بھی چاہتے تو کر نہیں پاتا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کے اوپر سے کچھ بوجھ ہٹائے اور آپ نے ہٹایا ان سے ان کے بوجھوں کو اور ان بیڑیوں کو یا توق کو جو انہوں نے خود پر ڈالے ہوئے تھے۔ اس میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ ان پابندیوں، ان رسموں کی طرف جو پچھلی کتابوں والوں نے، یہ پچھلے ادیان والوں نے اپنے اوپر ڈال رکھی تھی۔ اپنی مرضی سے جیسا کہ تو نے ڈالا اس کو ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے گزشتہ امتوں پر دو طرح کے بوجھ تھے۔ ایک تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ پابندیاں آئد کی گئیں اور دوسرے انہوں نے خود بھی اپنے اوپر بہت سی پابندیاں آئد کر لی یا بوجھ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پابندیاں تھی ان پر؟ مثلاً ان کی شریعت کے کچھ احکامات ان کے لیے بہت مشکل تھے۔ مثلاً بچھڑے کی پرستش کرنے والوں کے لیے جب توبہ کی بات ہوئی تو اس کے لیے ساتھ شرط کیا تھی؟ قطل پھر اسی طرح یہود کی شریعت میں صرف قصاص تھا دیئت یا معافی نہیں تھی قتل امت کی صورت میں پھر اسی طرح ان پر زکاة چوتھا حصہ تھی ہم پر کتنی ہے؟ چالیسوہ حصہ پھر اسی طرح ان کو حکم یہ تھا کہ اگر کسی کپڑے پر پشاب لگ جائے یا نجاست لگ جائے تو دھونے سے نہیں پاک ہوگا اس کو کاٹ کے ٹھینکنا پڑے گا کتنی مشکل ہوگی؟ پھر اسی طرح غنیمت کے اموال ان پر حرام تھے تو یہاں دعا کیا مانگی گی کہ یا اللہ اپنے دین میں بھی ہمارے اوپر ایسی پابندیاں اور ایسے بوجھ نہ ڈالنا کہ جو ہم اٹھا نہ سکیں جن پر ہم عمل نہ کر سکیں اور دوسری طرح کی ان پر پابندیاں اور بوجھ کیا تھے؟ ان کے اپنے خود ساختہ رسم و رواج اور طور طریقے اور دین میں خود ساختہ اضافے مثلاً حائضہ عورت کے ساتھ وہ کیا کرتے؟ اس کو بالکل کاٹ کے گھر سے الگ بٹھا دیتے نہ اس کے ہاتھ کا کھاتے نہ اس کو چھوٹے اس کے ہر چیز کو ناپاک سمجھتے حالانکہ شریعت میں ان کو یہ پابندی نہیں دی گئی تھی مگر انہوں نے خود اپنے لئے پابندی کر لی جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے تو اللہ تعالی ہمارے لئے ایسی پابندیاں نہ ہوں ایسے بوجھ نہ ہوں جو ہم اٹھا نہ سکیں پھر اسی طرح اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یا اللہ مشکلات ایسی نہ ہوں کہ جن کی وجہ سے ہم تیرے رستے پر نہ چل سکیں اب دیکھئے کہ بساوقات زندگی میں ایک انسان بہت سمود جارہ ہوتا ہے نا اکشے چھے کام کر رہا ہے بھاگ دوڑ کر رہا ہے نمازوں میں خوب خشو خضور ہے صحت ہے طاقت ہے سدنلی کو نوز بلا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اب وہ قیام رکوع خشو سب ختم ہو گیا اب ایک معذور والی نماز پڑھی جا رہی یا ایسی کوئی بیماری ہوگی کہ روزہ ہی نہیں رکھ پاتے تو وہ کتنا دل کرتا ہے نا یا اسی طرح کوئی ایسی مصروفیت آگئی کہ جس کی وجہ سے بہت سے نیک کاموں میں جانا بھاگ دوڑ سب رک گیا بساوقات گھر والوں کی ایسی پابندیاں ہوتی ہیں خصوصا خواتین کے لیے کہ ان کے لیے ہر چیز پر بین لگ جاتا ہے مثلا ایک لڑکی ہے شادی سے پہلے نیکی کے کاموں میں برچڑ کے حصہ لے رہی ایسی جگہ شادی ہوئی سسرال ایسے ملے کہ جن کو یہ سب باتیں سخت ناپسند سب دینی دوستوں سے ملنا بن اور بلکل جیسے طلاب سے مچھلی نکال کے پھیک دی جائے الگ تو وہ تڑپتی ہے ایسے ہی بعض بچیوں کا حال ہوتا ہے کہ سارے ایک دینی مہورہ سرکل سے کٹ کے بلکل الگ تڑپ نہیں ہیں تو ایسی چیزوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ایسے حالات نہ آ جائیں کہ جن کی وجہ سے ہم تیرے دین پہ نہ چل سکیں اللہ ہم پہ ایسی پاوندیاں نہ ڈالنا ذمہ داریاں نہ ڈالنا ہم پہ ایسی ذمہ داریاں آئے نہ کرنا ہم سے ایسے بوجھن نہ اٹھوانا کہ جن کو ہم اٹھا نہ سکیں جن کو اٹھانے کی طاقت نہیں اور ہم کو معاف کر دینا گناہوں کو نام عامال سے مٹا دینا اللہ ہم کو معاف کر دینا ہمارے گناہوں کو مٹا دینا اور ہم کو بخش دینا ہم کو ڈھاپ دینا ہم پہ رحم فرمانا تو ہمارا مولا ہے مددگار غم گسار تنگی ترشی میں کام آنے والا اور مولا کا ایک اور مانا کہ جس کی طرف مشکلات میں رجوع کیا جائے تو ہمارا مولا ہے تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں تو مشکلات میں ہمارے کام آنے والا ہے تیری ہی طرف ہم لوٹتے ہیں تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں یہ جب کہتا ہے نا یوں لگتا ہے جسے ہر چیز سے انسان پلٹ کر اپنے رب کے دامن میں جا چھپتا ہے تو ہمارا مددگار ہے تیرے پاس ہمارے لئے پناہ ہے پس مدد فرما ہماری ان لوگوں پر جو انکاری ہیں جو مانتے نہیں کیونکہ ایک طرف مومنون ہے اور دوسری طرف کافرین ہیں ایک طرف ماننے والے ہیں اور دوسری طرف انکار کرنے والے ہیں قدرتی طور پر پھر یہ دو گروہ بن جاتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ جاتے ہیں تو اللہ تو ہم کو ایسے لوگوں کے مقابلے میں مدد دینا ہمارے ہاتھ مضبوط کر دینا جو ہمیں تیری راہ پر چلنے نہ دیں کیونکہ تیری طاقت تیری توفیق تیرے عزم اور تیری تعاید کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو کمزور ہیں تو ہمارا مولا ہے کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر ہمارا ہو جا ہم تیرے راستے پر نکلے ہیں